کیفی پاکستان کی فلمی تاریخ کے واحد ہدایتکار کے جو اداکار کے طور پر بھی کامیاب رہے وہ پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی پنجابی فلم کے ہدایتکار اور ہیرو تھے کیفی نے معامل ہدایتکار کے طور پر اپنے بڑے بائی فلم ساز اداکار اور گلوکار انیت حسین بٹی اور بہنوئی ہدایتکار اس اے اشرفی کی آدگار فلم وارث شاہ 1964 ریلیس سے فلمی کیریل کا آغاز کیا تھا بٹی پیچرز کی پہلی فلم مخزور 1966 کے مکمل ہدایتکار بھی کیفی تھے بریک ترو دوسری فلم چند مکنا 1968 ریلیس سے ملتا اپنے دور کی یہ بہت بڑی پنجابی فلم تھی جس کی عوامی کہانی پر اثر اداکاری اور لازوال گیتوں نے فلم بینوں کو بہت متاثر کیا تھا اس فلم میں ایکشن فلموں کے پہلے بڑے ہیرو صدیر نے جذباتی اداکاری کا ایک نیا مایار مقرر کیا تھا اس فلم کی خاص بات سپر ہیٹ موسیقی تھی انہیت حسین بٹی اور مالا کا الگ الگ گائے ہوا گیت اور چند میرے مکنا تو ایک روایت بن گیا تھا لیکن دوسرے گیت بھی بہت مقبول ہوئے تھے حزین قادری کے لکھے ہوئے شاہکار گیتوں کی دنے بابا جیے چشتی جیسے نے بغیر روزگار موسیقار نے بنائی تھی اسی ساتھ ریلیز ہونے والی دیتکار کیفی کی تیسری فلم سجن پیارا 1968 ریلیز ایک اور سپر ہیٹ فلم تھی اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ کیفی نے خود کو ایک اداکار کے طور پر متعارف کرائے تھا اس فلم کی کامیابی سے بٹی برادران اپنی ایک الگ فلمی شناحت بنانے میں کامیاب ہوئے جنہیں وقت کے دیگر سپر سٹار فلمی ہیروز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیفی اوسط درجے کے اداکار تھے لیکن اپنی مردانہ وجہات کی وجہ سے ایک ریڈی میڈ ہیرو لگتے تھے اس لئے فلم بینوں کے لئے قابل قبول تھے حقیقت میں ہدایتکار کے طور پر ان کی کارکردگی اداکار کے طور پر کارکردگی سے بہت بہتر تھی یہ فلم بھی اپنے گیتوں کی وجہ سے یادگار فلموں میں شمار ہوتی ہے کیفی کی بطور ہدایتکار چوتھی اور بطور اداکار دوسری فلم جن جان انسو اونت تر ریلیز تھی یہ ان کی سابقہ سبھی فلموں سے زیادہ کامیاب ہوئی تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کا ہاتھ فلم بینوں کی نفس پر آ گیا تھا وہ عوام مزاج کو سمجھتے تھے اور عوام ان کی فلموں کو سمجھتی تھی یہ ایک بہت بڑی با مقصد اور تفریحی فلم تھی لیکن نغمات کے لحاظ سے کمزور تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے بابا جی چشتی اور حزین قادری کے ترکش کے تیر چل چکے تھے اس فلم میں کامیڈی کامیار بڑے آلا پایے کاتا منور ذریب، ظلفی، رزیا اور خلیفہ نظیر کے علاوہ فلم کی ہیروین رانین بی کمال کی اداکاری کی دی سب سے زیادہ متاثر کن اداکاری شیخ اقبال کی تھی جن کا تکیه کلام میتے ماران کا کانون دی مار ناقابل فراموش تا کیفی کی بطور اداکار کسی دوسر حدیتکاری لیے پہلی فلم کو چوانون سونت تر ریلیز تھی زفر شباب کی بطور حدیتکاری پہلی پجابی فلم تھی دلچسپ بات یہ تھی کہ موصوف کے والد گرامی شباب کے رانوی نے کیفی کے بڑے بائی نیت حسین بٹی کو بطور ہیرو فلم جلن انیس سو پچپن ریلیز میں پہلی بار موقع دیا تھا اسی سال کی ایک یادگار فلم دنیا مطلب دی انسو ستہ ریلیز بھی تھی جس میں کیفی کی جوڑی پہلی بار فیردوست کے ساتھ بنے گئی تھی اس فلم کے حدیتکار اس اے اشرفی تھی جبکہ پہلی بار منظر نامہ کیفی نے لکھا تھا اس فلم کا ٹائٹل سانگ دنیا مطلب دی اویار ایک سٹریٹ سانگ تھا اس فلم کے موسیقار ایم اشرف تھی انسو اکتر میں کیفی کے بطور اداکار پانچ فلم منظر ایم پرائین میں سے ایک فلم سچا سودا کہ حدیتکار بھی وہ خود تھی اسی سال کیفی کی پہلی اردو فلم وحشی انسو اکتر بھی ریلیز بھی تھی حدیتکار حسن تاری کی اس فلم میں وہ محمد علی کے مقابل ایک غیر اہم رول میں تھی اردو فلموں میں کیفی کو قطعا پذیرائی نہیں ملی تھی اور وہ صرف تین اردو فلموں میں ہی نظر آئے تھے جبکہ تین ہی اردو فلموں میں صرف مہمان اداکار کے طور پر نظر آئے لیم جیو جٹھا بطور سولے ہیرو پہلی کا میر فلم تھی اسی سال بٹی پکسرز کی ایک اور سوپر ہیٹ فلم عشق دیوان انسو اکتر بھی ریلیز ہوئی تھی جس میں کیفی کی جوڑی پہلی بار غزالہ کے ساتھ تھی جس کے ساتھ انہوں نے شادی بھی کر لی تھی پھر دوست نے پگلی کا بڑا امدہ رول کیا تھا اس فلم کے ہیدیتکار اس اے اشرفی تھے اور بٹی صاحب کے ایک اور بائی شجاعت حسین بٹی کو علیہ کے ساتھ ترڈ ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا لیکن یہ ان کی اکلوتی فلم ثابت ہوئی انیسو بہتر کا سال کیفی صاحب کے لیے کیادگار سال تھا جب پہلی پنجابی ڈائیمنڈ جبلی فلم ظلم دا بدلہ انیسو بہتر ریلیز ہوئی تھی ہیدیتکار اور معاون سکرین پلے رائٹر ہونے کے علاوہ فلم کے سولو ہیرو بھی کیفی صاحب ہوتے ہیروین غزالہ تھی جبکہ آلیا کا اہم رول تھا کارڈ بکس میں یہ درج ہو گیا تھا کہ بٹی بارہ دران کی فلم نے پہلی بار لاہور میں سو ہفتے چلنے کا ریکارڈ قائم کیا تھا فلم ظلم دا بدلہ نے لاہور کے ملک تیٹر میں یہ عزاز حاصل کیا تھا اور اس دن نیت حسین بٹی نے فلم بینوں میں میٹائی تقسیم کی تھی دیگر فلموں میں کیفی فلم بازی جٹ لئی انیسو بہتر میں حبیب کے مقابل سکرن ہیرو تھے بٹی برداران اپنی تمام تر عوامی مقبولیت اور کامیابیوں کے باوجود فلموں میں وقت کے سوپر سٹارز پنجابی ہیروز یعنی صدیر حبیب اجاز اور اسف خان کے مقابلے میں سانوی کرداروں میں نظر آتے تھے کیفی نے چالیس فلموں میں اپنے بائی انیت حسین بٹی کے ساتھ کام کیا تھا جو مرکزی کرداروں میں دو سگے بائیوں کا ایک ساتھ کام کرنے کا ریکارڈ ہے انسو چورتر میں کیفی کی پانچ فلم میں ریلیز ہوئی جن میں سے فلم غیر عددہ پر چاوا میں انیت حسین بٹی کے ساتھ سکنڈ ہیرو تھے انسو چورتر میں کیفی کی آٹھ فلم ریکارڈ پر ہے جن میں سے پہلی سندھی پنجابی ڈبل ورجن فلم غیر عدد جو سوال تھی اس فلم کو شہزور کے نام سے پنجابی زبان میں ریلیز کیا گیا تھا فلم بودہ شیر واحد فلم تھی جس کے دیتکار کے طور پر حزین قادری کا نام آتا ہے اس فلم میں انہوں نے کیفی کو فرسٹ ہیرو کے طور پر قصد کیا تھا اسی سال کی فلم ہزدے آؤ ہزدے جاؤ ایک کامیڈی ٹائپ فلم تھی جس میں وقت کے سبی مزائی اداکاروں کو شامل کیا گیا تھا لیکن دردی دیلال اور چیلنج دیگر اہم پل میں تھی انسو پچھتر میں کیفی کی پانچ فلم میں ریلیز ہوئی رب دارو پہلی سرائی کی فلم تھی جس میں وہ مہمان اداکار تھے اور ان پر انیت حسین بٹی کا ایک گائے ہوا ایک انتہائی متاثر کنگیت بھی فلم آئے گیا تھا انسو چیتر میں ایک بہت بڑی تبدیل دیکھنے میں آئی جب بٹی برادران کا الگ فلمی تشاخص ختم ہو گیا تھا فلم الٹی میٹم اور جگہ گجر سے انہوں نے بھی سلطان راہی کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تھے اور ان کے مقابلے میں سانوی کرداروں میں نظر آنے لے گئے تھے انیسو نوستی تک ان کی چالی سے زائد فلمیں ریلیز ہوئی تھی جن میں سے زیادہ ایک چھن فلمیں تھی ان تمام فلموں کی فیرست ان کے زائدی فلمیں ریکارڈ کے سبھات پر موجود ہیں کیفی نے بطور اداکار اسی کے لگ بگ فلموں میں کام کیا تھا صرف تین خالص اردو فلمیں تھی جن میں اتفاق سے محمد علی مرکزی کرداروں میں تھے اکتیس فلموں کے عدیت کار تھے جن میں سے صرف دو اردو فلمیں تھی بکر مو تھی انیسو پچھتر اور روٹی کپلا اور انسان انیسو ستتر ان کے علاوہ متعدد فلمیں غیر ریلیز شدہ تھی ان کا اصل نام کیفایت حسین بٹی تھا انسو تریالیس میں گجارات میں پیدا ہوئے اور دوہزار نو میں ان کا انتقال ہوا پنجابی فلموں کے معروب اداکار اور حدیت کار کیفایت حسین بٹی المعروب کیفی تیرہ مارچ دوہزار نو کو اپنی سال گراہ کے روز خالق حقیق سے جاملے تھے وہ گلوکار اور اداکار انیت حسین بٹی کے چوٹے بائی تھے کیفی نے اسی سے زیادہ فلم میں اداکاری کے جوہر دکائے اور تیس کے لگ بگ فلموں کی ڈیریکشن کی ان کی یادگار فلموں میں مغزور، چن مکنا، سجن پیارا، جند جان، عشق دیوانا، ظلم دا بتلا، سچا سودا، کوچھوان، دنیا مطلب دی، طاقت، سجن بیلی، قادرہ، پیار دے پلی کے، شاہ بحرام، دشمنی جڑ دی اور حق سچ نمائے فلمیں ہیں بطور ہیرو ان کی آخری فلم میری حد جوڑی انیسو نوستی ریلیز تھی کیفی نے اپنے بڑے بائی انیت حسین بٹی کے ساتھ اپنے فلم ساز ادارے بٹی پیکچرز کے بینر تلے کئی سوپر ہیڈ پنجابی فلمیں پروڈیوز کی ان سو چون سٹھ میں انیت حسین بٹی نے فلم وارش شاہ پروڈیوز کی جس کے چار برز بعد فلم سجن پیارا پروڈیوز کی تو اس میں رانی اور سلونی کے ساتھ اپنے بائی کیفی کو بی کاسٹ کیا یہ پنجابی فلموں میں سخت مقابلے کا دورتائی نیت حسین بٹی نے چھوٹے بائی کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کر دیوے فلم سجن پیارا کی ادارہ کاری ان کے سوپرد کر دی فلم ریلیز ہوئی تو سوپر ہیڈ تہری جس نے کیفی کے لیے نہ صرف بطور ادارہ کار بلکہ ادارہ کار بھی راستے کول دیئے ستر کی دہائی میں بٹی پروڈکشن کے بینر تلے التالیس فلم پروڈیوس ہوئی جن میں کیفی نے ادارہ کاری اور ادارہ کاری کے جو ہر دکھائے یہ کیفی کی زندگی کا سنہری دورتہ زمان میں انہوں نے ادارہ کارا چکوری سے شادی کی جو الہیدگی پر منتج ہوئی دوسری شادی ادارہ کارا غزالے سے کی جو ان کے ساتھ کئی فلموں میں ادارہ کاری کر چکی تھی اور ان کی ڈائرکشن میں کام بھی کیا تھا ان دستالوں میں ہی انہوں نے فلم ویشی بھی پروڈیوس کی جو بٹی برادران کی فلم کیرر کی واحد اردو فلم تھی فلم ظلم دا بدلہ بھی اسی دوران ریلیز ہوئی اور سوپر ہیٹ ثابت ہوئی اس دور میں سلطان راہی کے بغیر فلم کا تصور نہیں تا لیکن بٹی برادران نے سلطان راہی کا سہار علیہ بغیر عوام کو متبادل ٹیم کے ذریعے تفریق مہیا کی